موضوع چھوڑا ہے موضوع ہے کہ یقین کی طاقت کیا ہے ہمارے یقین کی طاقت کیا ہے what is the power of our belief what is the power of our belief موضوع صاحبی نے کہا آج کی یہ ویڈیو ہے یہ بنیادی طور پر میرے بیشمار گروپس ممبرز ہیں میرے بیشمار لسنر ہیں میرے بیشمار دیکھنے والے ہیں میرے بیشمار ناظرین ہیں جن کی ذاتی خواش پہ جن کے ذاتی کمیٹس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں لائف دوبارہ آیا ہوں ویڈیو کی شرط کے اتر میں فیس تو فیس آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں ان بہت سارے ساتھیوں کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھے ریکرسٹ بے جی اور مجھے فورس کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں گفتگو کروں میں وائی سابر نہ ہوں تو جن دوستوں کو بڑی بیچینی سے انتظار تھا آپ کی بیچینی کا انتظار آپ کی جو بیچینی تھی آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ سے روزانہ کی بریاد پر ملتے رہیں گے اور ہماری آپ سے گفتگو ہوتی رہی گی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جسٹ ویو نہ کریں بلکہ اگر آپ اپنے یقین کی طاقت کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو بلیف کی طاقت ہوتی ہے جو بلیف کی طاقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اس ویڈیو کو آپ ضرور سنیں محضور سامین اکرام سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو یقین کی طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے یقین what is the power of belief ہمارا belief ہوتا گیا ہے ہمارا یقین ہوتا گیا ہے تو اگر ہم belief کو ہم دیکھیں کہ کسی ایسی چیز کو جس کو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم اس کے وجود کے ہونے کا اساس کر رہے ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں کہ یہ چیز ہے تو that is called a belief اس کو یہ کہا جاتا ہے کی یقین کہ یہ نفی میں بھی ہو سکتی ہے یہ منفی میں بھی ہو سکتی ہے مصبت میں بھی ہو سکتی ہے اس میں ہمارا یقین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہے تو تب بھی اور یہ نہیں ہے تب بھی اس کے بعد جو belief کا اگلا ہمارا درجہ آتا ہے وہ imagination کا آتا ہے ہمارے خیالات اور تصورات کا آتا ہے اور یہ جو خیالات اور تصورات ہوتے ہیں معزوز سامین اکرام یہ بھی ہمارے belief ہی سے جنم لیتے ہیں جب تک ہمارا belief نہیں ہوگا تو ہمارے دماغ کے اندر وہ خوبصورت تصاویر وہ خوبصورت imagines جو images ہوتے وہ کبھی بھی نہیں آسکتے وہ ویڈیوز کبھی بھی نہیں آسکتے اور یہ یاد رکھئے گا کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے our brain is not working on words ہمارا دماغ جو ہے یہ الفاظ پہ کام نہیں کر رہا بلکہ ہمارا جو دماغ ہے is working on image یہ ہمارے تصویریں بناتا ہے کسی چیز کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں یقین کر لیتے ہیں تو ہمارا دماغ اس چیز کے بارے میں ایک image بناتا ہے اور ہمارا دماغ اور وہ image جو ہمارا دماغ بناتا ہے جب وہ چیز reality میں real میں ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ چیز اسی کی طرح ملتی ہوتی ہے اس سے مشابت لگتی ہے موزد سامین اکرام میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ why we need power of belief کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے belief کی ضرورت کیوں ہے power of belief کی کہاں میں ضرورت بڑتی ہے موزد سامین اکرام اگر آپ کامیابی کے رستے کے مسافر ہیں یہاں پہ بڑی یہ بڑا جملہ ہے کہ اگر آپ کامیابی کے را کے مسافر ہیں تو آپ اپنی جیب میں یقین کے سکے لازمی رکھیں ہم سب اپنے ذہن میں کہی طرح کی یقین بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کہی طرح کی یقین ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں ان یقین میں ان belief میں جو categories of belief ہے وہ وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارا جو belief ہوتا ہے ہمارا belief our success ہماری کامیابی کے حوالے سے ہمارا کوئی یقین ہوتا ہے پھر our belief is about our friendship ہماری دوستی کے حوالے سے ہمارا کچھ belief ہوتے ہیں کچھ یقین ہوتے ہیں ہمارے پھر our belief ہمارے جو belief ہوتے ہیں وہ about our love ہماری محبت کے بارے میں کچھ ہوتے ہیں ہمارے جو کچھ belief ہوتے ہیں وہ ہماری قسمت کے بارے میں ہوتے ہیں ہمارے جو کچھ belief ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہوتے ہیں اور ہمارا کچھ یقین ضرور ہوتا ہے ہم اس پر یقین کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے belief کچھ society کے بارے میں ہوتا ہے سماج کے بارے میں ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے بارے میں ہوتا ہے ہمارے خاندان کے بارے میں ہوتا ہے ہمارے بہن بھئیوں کے بارے میں ہوتا ہے فیملی ممبرز کے بارے میں ہوتا ہے مختلف لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے ہمارے فیلوز کے بارے میں ہوتا ہے اور سب سے جو بڑا belief we have kept in our mind in our heart وہ belief ہوتا ہے our belief for our self ہمارے لئے خود کے بارے میں کوئی امارا ایک یقین اگر یہ یقین ہمارا مصبت ہے تو ہماری کامیابی پکی اور اگر یہ بلیف ہمارا منفی ہے تو پھر ہمارا ہماری کامیابی پکی نہیں بلکہ کہہ لیں کہ کچھی ورنہ جو ہماری کامیابی ہے وہ بھیکے قربوزے کی طرح ہے اور وہ اس کچھے عام کی طرح ہے کہ جو بزائے تو بڑا بخصورت ہے لیکن اندر سے بڑا کھٹا ہے یہ سچ ہے میں یقین رکھتا ہوں میں اس چیز کو ہڈمٹ کرتا ہوں اور یہ یونیورسل ٹروت بھی ہے یہ سچ بھی ہے کہ ہمیں زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ملتی ہیں کہ ہی بار ہم دھوکہ دیے جاتے ہیں کہ ہی بار ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں دھوکہ دیے جانا اور دھوکے کھا جانا دو ڈیفرنٹ فریزز آ رہی ہیں اس پہ میں گفتگونی کروں گا پھر کبھی بات کروں گا بہت بار ہم ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کبار ہم ہمیں رد کیا جاتا ہے کبھی کبار ہمیں مسترد کر دیا جاتا ہے کہ ہی بار ہم ٹوٹتے ہیں اور کہ ہی بار ہم ٹوڑ دیے جاتے ہیں موزور سامین اکرام یہ جملے یہ لفظ یہ بڑے معنی خیزیں ہم کہ ہی بار ٹوٹتے ہیں اور کہ ہی بار ہم ٹوڑے جاتے ہیں کہ ہی بار ہم رد ہوتے ہیں کہ ہی بار ہم رد کیے جاتے ہیں کہ ہی بار ہم مسترد ہوتے ہیں کہ ہی بار ہمیں مسترد کر دیا جاتا ہے کہیں بار ہم ناکام ہوتے ہیں کہیں بار ہم ناکام کیے جاتے ہیں کہیں بار ہم دھوکہ کھاتے ہیں کہیں بار ہم دھوکہ دیا جاتا ہے یہ جو مختلف ناکامیاں مختلف ناخشکوار حالات مختلف ناخشکوار واقعات مختلف قسم کی جو معلومیاں ہیں یہ ہمارے جو منفی ہمارے جو ہمارے جو مصبت جو رویہ ہوتے ہیں ہمارے جو مصبت کی حالات ہوتے ہیں ان کو دیرے دیرے کر کے آہستہ آہستہ توڑنے میں کامیہ ہو جاتے ہیں اور یہ سارے واقعات سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور ایک دن زندگی کے اندر ایسا آتا ہے ایک ون ڈے کمزیلن آر لائف ہم اپنے بارے میں یہ بات کر رہے تھے ہیں ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک ناکام ترین شخص تصبر کرتے ہیں موزد صاحبین اکرام کیا یہ بات سچ ہے کیا یہ بات درست ہم مان لیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک ناکام ترین شخص تصبر کر دیا ہے تو کیا ہم ایک ناکام شخص ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں اگلے چند لگوں کے اندر ان کو ڈکلیئر کروں گا اور اس بات کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا نہیں یہ ہمارا خیال یہ ہمارا تصور یہ ہمارا یقین رام ہے غلط ہے کیوں کہ کہی بات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کرنے کی طاقت و حدمت وہ موجود ہوتی ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے اور نہ ہی کچھ کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں کیوں وہ اس لیے کیوں نہ کہ یہ جو ناکام یہ ہوتی ہیں ان کی جو زنجیریں ہوتی ہیں یہ ہمارے پاؤں میں نہیں ہوتی بلکہ یہ جو زنجیریں ہوتی ہیں یہ ہمارے دماغ کے در ہمارے ذہن کے در لگ جاتی زندگی میں بہت بار ناکامی کی یہی زنجیریں ہم اپنے ذہن پر لگا چکے ہوتے ہیں تب یہ جو بیڑیوں ہوتی ہیں یہ جو زنجیریں ہوتی ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے اور ہم اپنی ان چند ناکامیوں کو اپنی ان چند جو ناکام کوششیں ہم کرتے ہیں کسی معاملات کو لفٹ اپ کرنے کے لیے کسی ناکامی سے باہر نکلنے کے لیے کسی کامیابی کی طرف جانے کے لیے جب ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی اس کوشش کو ناکام صبر کرتے ہوئے ناکام سمجھتے ہوئے ہم اس ساری ناکامی کو اپنی قسمت صبر کر لیتے ہیں اور ہم کچھ یقین پال لیتے ہیں اپنی ناکامیوں کے بارے میں اور ان ناکامیوں پہ ان جو ہمارے یہ جو ناکامی ہیں یہ جو ہمارے منفی یقین ہوتے ہیں ان پہ ہم اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اتنے پختہ کر لیتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کی ذرا بھی ہمت اور طاقت ہم نہیں رکھتے اور ہم اپنی جو طاقت ہوتی ہے ہم جو پاور ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں اب ہمیں دیکھنا آپ سے گفتگو کروں گا کہ یہ سارے جو یقینز ہوتے ہیں یہ جو سارے بلیف ہوتے ہیں جو ناکامیوں کے بعد ہم پالتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہمارا یقین ہوتا ہے جو ہم تنگ کون کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا بلیف جنم لیتا ہے وہ یہ جنم لیتا ہے کہ ہماری قسمت خراب ہے ہماری قسمت نہیں دوسری بات ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر میرٹ پر کوئی کام نہیں ہوتا جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ میرٹ کے خلاف ہو رہے ہیں اور اس لئے میں نہیں آیا میرٹ بھی نہیں آیا پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں جن حالات کے اندر میں ہوں یہ حالات اتنے اٹشے نہیں ہیں یہ اتنے سود مند نہیں ہیں جن کی اندر ترقی کی جا سکتی ہے محضرت صاحبین اکرام اس کے بعد ہم کبھی کبھار یہ بھی سوچ لیتے ہیں بلکہ کبھی ہم یہ یقین کر لیتے ہیں نہیں جی میرے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں ہے اگر میرے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ ہوتا تو میں یہاں پر نہ ہوتا تو میں نے کیا اپنی زدگی کے اندر میں نے اپنے ذاتی تجربے سے میں بیشمار ایسی لوگوں کے ساتھ ملا ہوں بیشمار ایڈوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ ملا ہوں بیشمار تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ ملا ہوں کہ جن کی اندر یہ مایوسی میں نے دیکھی ہے کہ نہیں یار میرے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں ہے اور بعض سے تو میں نے یہ سنتے ہوئے بھی سنا ہے کہ نہیں میری کوئی شکل اور صورت اتنی خاص نہیں ہے شاید کمیاب ہونے کے لیے کوئی اچھی شکل اور صورت کی ضرورت ہے پھر کبھی کبھار مختلف علاقوں کا وزر کرتے ہوئے مختلف سکولز اور کالجیز کا وزر کرتے ہوئے میں نے کہیں بچوں سے یہ کہتے ہوئے یہ سنایا ہے کہیں نوجوانوں سے یہ کہتے ہوئے سنایا ہے ان کا بلیف میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں جی میرا تلق جو ہے وہ کسی پاس مدعاbowلہ کے سے ہے اور میں کسی عام گھر سے تلق رکھتا ہوں میں ترکی نہیں کر سکتا میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور کئی نوجوانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھ سے تو سب جلتے ہیں اور اس جلن کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں کہیں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جو یونسٹی ہے میرا جو کالج ہے میرا جو سکول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کئی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں جس فیلڈ کو میں نے جس کا امتحاب کی ہے جس کو میں نے منتخب کیا ہے اس پہ تو پہلے سے لوگ بہت سارے موجود ہیں میرا کیا بنے گا میں تو اس فیلڈ میں آنم فانم ویسے ہی آگیا ہوں بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ I can not do it میں اس کو نہیں کر سکتا کچھ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ this is impossible in my life کہ کچھ میں یہ جو ہے ہندگی میں ناممکن ہے کچھ لوگوں کا یہ تظہر ہوتا ہے کہ پیسے کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی موضوع سامین اکرام یہ سارے belief جو میں نے آپ کے سامنے discuss کی ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ خوشخبری دینے والا ہوں میں آپ کو یہ ایک good news سنانے والا ہوں کہ یہ سارے کی ساری باتیں جھوٹی ہیں یہ سارے کی سارے جھوٹے اور یہ وہ جھوٹے سچ ہیں ہم توجہ کریں گے میں نے بڑی بات کی ہے بڑا جملہ کی بکا ہے کہ یہ وہ جھوٹے سچ ہیں جنہیں آپ سچ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ تک تک سچ رہیں گے جب تک آپ اس وہم سے نکل نہیں آتے ہیں اور کچھ نہیں تو یاد رکھئے کہ ہمارے جو belief ہیں یہ جو آپ نے یہ belief جن کو آپ نے structure کیا جن کو drought کیا یہ میز آپ کے منفی لاجک کسی لاجک کی وجہ سے یہ کسی scientific سوچ اور کسی ایسی approach کا نتیجہ نہیں یہ کسی scientific یا کسی logic تو جو کریں گے کہ آپ کے منفی لاجک کا تو یہ belief ہیں لیکن یہ کسی logic یا کسی scientific سوچ اور کسی approach کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری چنگ ناکامیوں کا یہ سمجھ لینے کی result ہوتا ہے اور یہ ایک بات جو بہت سمجھ لینے کے لیے جا رہا ہوں جو parents سنو رہے ہیں کہ ان یہ جو beliefs ہوتے ہیں ان beliefs میں بہت سارے ایسے beliefs بھی ہوتے ہیں جو پختہ ہو چکے ہوتے ہیں جو ہماری یقین کا ہی حصہ بن چکے ہوتے ہیں کہ بہت سارے بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کتنے ایسے وادین ہوتے ہیں جو روز آپ نے بچوں کو کہتے ہیں نہیں تم بدھو ایک لفظ ہے بدھو پجابی میں کہا جاتا کہ بدھو ٹھیک ہے باس کہتے ہیں ٹھول ٹھیک ہے جی باس کہتے ہیں نہیں تم منچی ہو باس کہتے ہیں تم نصرانی ہو یہ وہ لفظ ہیں جو ہمارے روز مرہ زندگی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سوسائٹیز کے اندر مختلف گروں کے اندر بولے جاتے ہیں نکمہ آئے نکھٹو ہے ٹھیک ہے جی اور تم پتہ نہیں ٹھٹو ہے یہ سارے بات ہوتی ہے تم کوئی کام نہیں کر سکتے کام نہیں آتا تمہارا بیعت بہت خمزور ہے تمہاری انگلیس بہت خمزور ہے تمہارے عقل کے اندر کوئی چیز نہیں آتی تم چار لوگوں کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ نہیں جان رہے ہوتے جو والدین ہوتے ہیں اور اقبال نے وہ کہا کہ وہ اپنی شہین بچوں کے جو یقین ہوتے ہیں ان کو نہیں جان رہے ہوتے ان کے جو شہین بچے ہوتے ہیں ان کے رستے میں یہ سارے جو گلیف ہم ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ارگاوٹ بن رہے ہوتے ہیں اور بچوں کا جو یقین ہوتا ہے وہ کس طرح سے بن رہا ہوتا ہے محضرت سامین اکرام ان یقین یہ جو سارے یقین ہوتے ہیں یہ جو سارا ہمارا ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ ہماری گروت کو روکنے والے یہی یقین ہوتے ہیں روکنے والے یہی یہ وہ زجیرے ہوتی ہیں جنہیں ہم توڑ سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے چونکہ یہ ناممکن نہیں ہے nothing impossible in your life یہ ایک جملہ آپ نے ذہن کے اندر رکھ لیں مگر ہم نہیں توڑتے ہیں ہم ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کیوں نہ کہ ہم وہ پرندے بن چکے ہوتے ہیں جنہیں پنجروں سے نکال دیا جائے مگر ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ پنجروں کے اندر سے نہیں نکل سکتے ہیں ان کے دلوں کو پنجروں کے اندر سے نہیں نکالا جا سکتا ہے موزر سامین اکرام پرسنل ڈیویلپمنٹ میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان منفی جاڑیوں کو پھولوں میں بدلیں یہاں اپنا یقین اگر آپ کا یقین ہم آپ بدل لیتے ہیں اگر آپ کا یقین بدلا جاتا ہے آپ کو بدلائے جاتا ہے کہ آپ بیس مثال ہیں آپ بے مثل ہیں آپ قدرت کا ایک شاکار ہیں آپ خوبیوں سے مالوں مال ہیں بس اپنے آپ کو پیچانیں ایک ملکات خود سے کیجئے ایک ملکات خود سے کریں اپنے آپ کو پھر سے دریافت کیجئے اور پھر سے کوشش کیجئے کیونکہ آپ ناکام نہیں ہوئے تھے بس آپ کی کوشش ناکام ہوئی تھی موزو سامین اکرام ان جملو کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دیں اور اس طرح سے اور بہت سارے جو مصبت جو سیلف اور مصبت بلیف جو ہوتے ہیں سیلف ڈیویلپ بلیف جو ہوتے ہیں اس کے اندر بے شمار درہ کی کتابیں بھی موجود ہیں بے شمار قسم کی آپ کو لوگ مل جائیں گے اور بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے اوپر تھوڑا سا اپنے اوپر ٹائم دینا ہے تھوڑی سی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور یہ جو انویسمنٹ ہے یہ جو تھوڑی سی محنت ہے یہ تعمیرِ ذات کی شکل کے اندر ہے یہ تعمیرِ آپ کی سرت کی شکل کے اندر ہے یہ تعمیرِ صورت کی شکل کے اندر نہیں ہے آپ جس اپنے اندر ایک شاندار عمل اپنالیں ایک شاندار یقین اپنالیں اور یہ یقین بنالیں کہ آپ وہ یقین کون سے ہیں ان یقین کی طرف میں چلتا ہوں اور میں آپ کی جو میرا جو مین فوکس ہے آج کی اس ویڈیو کا وہ ان یقین پہ ہے ان کی بلیف پہ ہے پاور آف بلیف کے اوپر ہے اگر یہ بلیف آپ اپنے اندر جنم لے آپ ان کو جنم لے دیتے ہیں یہ بلیف آپ کے اندر جنم لے لیتے ہیں یہ بلیف آپ کے اندر ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ترین شخص ہو سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی بھی جو ناکامی ہے کوئی معنی نہیں رکھے گی اور آپ پھر سے حمد کر لیں گے لوگوں کی باتیں والنین کی باتیں معاشرے اور سوسائٹی کی باتیں آپ بے منفی طور پر اپیل نہیں کریں گی اس میں سب سے پہلے جو آپ نے بلیف ڈیویلپ کرنا ہے آپ کا بلیف یہ ہونے چاہیے کہ nothing impossible in your life کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اور دوسرا بلیف آپ کے اندر یہ ہونے چاہیے کہ آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں آپ ایک عام شخص نہیں ہیں آپ ایک خاص شخص ہیں آپ ایک سپیشل پرسن کہ آپ معاشرے کے اندر آپ سوسائٹی کے اندر آپ دنیا کے اندر ایک بہت ہی خاص شخص ہیں اس کے بعد دوسرا یہ آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ you can do it آپ کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کے لیے ہی ہے یہ کام آپ کے لیے ہے یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اپنا جو ماضی ہے اس سے آپ کچھ مختلف آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے مختلف ہیں آپ اپنے ماضی کو بدل سکتے ہیں اور جو آپ کے رویے ہیں جو آپ کی آداد ہیں ان کو آپ بدل سکتے ہیں اور آپ کے رویے اور آپ کی جو آداد ہیں یہ in the control of you یہ آپ کے کنٹرول میں موضوع سامین اکرام خوش رہنا یا اداس رہنا یہ آپ کی جائز میں ہے یعنی کہ آپ جب یہ سوچیں گے کہ میں اپنی مرضی سے خوش رہ سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے اداس رہ سکتا ہوں تو یقین مانئے کہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی میرے لئے نرانمائی اور موقع امیشہ موجود رہیں گے ناکامی جو ہے یہ کامیابی کا لازمی حصہ ہے یہ آپ نے سوچنا ہے بہترین بننا اور بہترین ڈلیور کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ آپ نے سوچنا ہے وسائل کی کمی جو ہوتی ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی موضوع سامین اکرام دنیا میں محنت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اور قدرت کسی کی محنت کبھی رد نہیں کرتی اور قدرت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی محنت کا جو پھل ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتی محنت کے درخت پر پھل لازمی آتا ہے یہ یاد رکھیں محنت کا جو درخت ہوتا ہے وہ سنہ درخت نہیں ہوتا وہ کوئی ایسا درخت نہیں ہوتا جس پہ پھل نہیں کرنے گا اگر آپ کے سواہ خواب سچے ہیں اگر آپ کے ڈریمز جو ہیں وہ سچے ہیں ان کے اندر کوئی سچائی ہے اگر آپ کی طلب اور آپ کی تڑپ جوٹی نہیں ہے اور چھوٹی نہیں ہے اور اگر آپ کے یقین یہ دیئے میں تیل واقع ہے تو یہ سارے شاندار غلیفیں آپ کے لئے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں موضوع سامین اکرام آپ سے اس بات سے اجازت جانوں گا اپنی گفتگو کا اختیام کروں گا اور آپ میں امید رکھوں گا کہ آپ اپنے ملیف کو اس ویڈیو کے بعد مضبوط کریں گے اور ایک نئی پاور دیں گے اور آپ ایک نئی پاور کے تحت آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ جو میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا اور وہ جو میرا آخری میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے تو جو کریں گے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا و السلام